کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے فرماتے ہیں وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا پہلے میں محبت کرتا ہوں وہ بعد میں محبت کرتا ہے فرماتے ہیں میرے گھر کی طرف کو پرندے بھی اڑتے ہیں تو میری اجازت سے اڑتے ہیں جب یہ زندگی اسلام مسلمانوں والی بناو جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو یہ کہو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کیونکہ اپنے حال چورائوں میں رشتہ داروں پر بتاتے بتاتے انسان ضریل ہو گیا اور وہ جب نجانے کتنا ضریل ہو کر کے اپنے آپ کو بدلے گا مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتائی ہے تب تک تیری عزت تیری مٹھی میں ہے اور جب تو نے اپنی پریشانی کسی کو بتا دی تو اب تیری مٹھو عزت جو ہے نا وہ اب تیری خطرے میں آگئے ہیں شکریہ آپ کا پڑی بہر مانے ہیں کیا فرمایا مولا علی نے جب تک تو نے اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتائی تیری عزت خائمے ہیں اور جب تو نے بتا دی تو پھر اب تیری عزت خطرے میں ہے اور پامال ہو گئی تیری عزت یہ جو لوگ خیریت پوچھتے ہیں یہ کوئی خیریت کے خواہ نہیں ہوتے ہیں میرا بس چلے تو میں خیریت پوچھنے والی باتوں پر اس پر پوری طرح سے پامندی لگا دوں جب آپ مخلصی نہیں ہیں کسی کی مدد ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں ایک خیریت ہے آپ مزاک اڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں بندہ بتا دے میں پریشان ہوں آپ پھر اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں غریبوں کی رشداری بڑی کمزور ہوتی ہے مالداروں کے بڑے رشدار ہوتے ہیں برانہ مانئے گا اب کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو اب اس کو نہ بتاؤ وہ کوئی مخلص نہیں ہے میرے شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانی غوث الادم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤگے تو بے حال ہو جاؤگے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے اور وہ کون ہے وہ اللہ ہے کون ہے وہ جب کوئی پریشانی آئے تو میرے شیخ فرماتے اللہ کو پریشانیہ بتاؤ اللہ سے محبت تمہاری بڑے گی کیا بڑے گی بولو اللہ سے محبت تمہاری اور فرماتے ہیں اگر اللہ کی شکایتیں ہی کرنی ہیں تو اس سے کلو اللہ کی شکایت جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے وہ تو کوئی ہے تو پھر یہ گرمی کے چرچے کیوں ہیں اگر گرمی کا موسم نہ گزرے تو ایسی بیماریاں وجود میں آئیں کہ جن کا کوئی علاج نہ ہو فسین آنا کتنا ضروری ہے مگر مولان روم کہتے ہیں یہ جو ناشکرہ ہے گرمی سے شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے گرمی بڑی ہو رہی ہے آپس میں بات کرتے ہیں گرمی آلہ اس سے کون فائدہ فرق پڑھ رہا ہے کوئی گرمی بڑی ہو رہی ہے پھر کہہ گا سردی بڑی ہو رہی ہے پھر کہہ گا برسات بڑی ہو رہی ہے کسی موقع پر اس کو سکون نہیں ہے یہ ناشکرہ اسی حال میں زندہ رہتا ہے اسی حال میں مر جاتا ہے حضرت غوث العظم فرماتے ہیں ایک اللہ کا ولی تھا وہ بلکل بیس سمندر میں رہتا تھا اس کو آئیلینڈ کہتے ہیں فرماتے ہیں ایک دن بارش ہو رہی تو وہ دل میں اس نے سوچا یا اللہ یہ بارش کیا تو ضرورت نہیں ہے تو سمندر ہی ہے بارش تو بستی میں ہونی چاہیے اللہ نے اسے مقبول کو مردود بنا دی وہ عرش دیکھ لیتا تھا بیٹھ کے زمین پہ مگر اس کے بعد اندہ ہی ہو گئے اس کی ولایت چھین لی اللہ نے میرے غوث العظم فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے پھر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں فرماتے ہیں مدینے میں ہوا بڑی تیج چل رہی تھی تو ایک صحابی نے صرف اتنا کہا ہوا بڑی تیج چل رہی ہے حضور نے فرمایا ایسے نہ کہو یوں کہو میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیج چل رہی ہے تو کبھی نہ شکری انشاءاللہ نہ شکری کیا کہیں گے ہر حال میں اللہ کا یہ میری بہنیں اتنی بیٹی ہیں میری بیٹیاں اللہ ان سب کو سلامت رکھے بڑی نیک ہے یہ مرد تو اٹھ کے جاتے ہیں یہ عورتیں نہیں جاتی آج مقابلہ کرتا ہوں میں عورتوں کو بھی دیکھی رہا ہوں اور مردوں کو بھی دیکھ رہا ہوں دیکھتا ہوں کون کمزور پڑتا ہے آپ میں سے کوئی اٹھتا ہے پہلے یا عورتوں میں سے یہ بڑی مضبوط ہے اللہ نے بڑا سبر دیا ہے نو مہینے مجھے اور آپ کو پیٹ میں رکھائے آپ میاں بی بی دونوں بیٹھے یہ کسی میاں کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ جنہیں تم سے پیسے لینے کے بعد برکت کا تعویز دینا ہے برکت کے تعویز وہ لکھ رہے ہیں جن کے خود کے گھر میں برکت نہیں اب ان کی گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اللہ کی بات بتا رہا ہوں کہ میاں بی بی دونوں گھر میں بیٹھے کون کون اور اپنے گھر کی آنگل میں بیٹھ کے گئے ہم اس لائق نہیں ہے اللہ نے بڑا نوادہ اولاد بھی دی کھانے کو بھی دیتا ہے اس کا بڑا شکر ہے دونوں میاں بی بی ایسا ایک مہینے کر لیں اس کے بعد حالات بدل کے ہی رہیں گے چونکہ اللہ فرماتا ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِیدَنَّكُمْ تم میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں نعمتیں تمہاری بڑھاتا آپ شکر شروع کر دو زندگی بدل جائے گی آپ الحمدللہ میری تو بدل گئی آپ بھی بدلی شکر ادا کرنے سے بدلتی ہے ہر نعمت کا شکر ادا کیجئے جیسے کوئی تقریر کرتا ہے تو وہ اپنی تقریر کا ہی شکر ادا کرے کہاں چلے بھائی کہاں چلے یہ رات میں تقریر کرنے کا یہ نقصان ہے کہ لوگ ایسا مجھتے ہیں کہ یہ مولانا جو ہے نا وہ اب اتنی رات میں بیٹھے ہیں اتنی دیر تک بولیں گے بھی اچھا آپ مجھے بتائیے یہ میرے پاس یہ آ رہا ہے یہ حسن ہوتا ہے آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں جہاں سعداد بیٹھے ہوں علماء بیٹھے ہوں وہاں کہقہ لگا کے حسنہ جیسے آپ حسے ہو یہ زنا کرنے سے بتر کام زنا سے بھی برا کام تو میں آپ کو ماشاءاللہ حاضر خدمت ہوں ہمارے سید شاپہ صاحب کا حکم پر میں حاضر ہوں ہمارے سید خالص صاحب قبلہ تشیف رکھتے ان کے والد نے اس علاقے میں بڑا کام کیا ہے اس علاقے کے صحیح معنوں میں جو پیر ہیں ان کے والدی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین سکھائے وہی پیر ہیں جو نظرانے لے کے چلا جائے وہ تڑی پیر ہیں بات ٹھوڑی کڑوی ہے مگر بات تو حقیقت ہے ہم نے علماء کو عزت نہیں دی حالانکہ علماء ہی عزت کے لائے اس کے بعد ادھر پڑھتا ہوتے ہیں تو ہمارے جناب قبلہ حضرت مولانا اشرف بلالی صاحب قبلہ کی نظامت یہ بڑی زبردست قسم کی نظامت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اتا کرتے ہیں یہ بچہ ہمارا آزم اس نے بڑی اچھی ناشریف پڑی اللہ اس کی آواز میں اور برکت باعدب ہے بچہ یہ حالانکہ میں کوئی اس پر پریشن نہیں ڈال رہا تھا یہ اور بھی پڑھ سکتا تھا بچہ ہے اور یہ اور بھی پڑھ سکتے تھے آزم مگر انہوں نے میرا خیال کیا ایسے لوگوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں نوازتا ہے باعدب بانصیب بےعدب بدنصیب ورنہ کوئی ٹیم لے رہا ہوتا ہے نا کہ حضرت بیٹھے ہیں اس وجہ سے میں دو شیر اور تو حضرت سب جانتے ہیں بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہو بے وقوف ہیں کیا جل سے کرایا کرو جلدی ختم کر لیا کرو چار پانچ لوگ چلے گئے تھے یہ بھی آگئے اگر آپ کہیں تو دو تین شیر پڑھ دوں میں بھی اجازت ہے اجازت سبحان اللہ کہنے سے ایک نفلی حچ کا ثواب بھی ملتا ہے ذرا دور سے تو بولو سبحان اللہ اور آپ تو ماشاء اللہ حضور کا تو بات ہی الگ ہے سرکار کبھی مدینے میں گئے تو صحابہ نے حضور کو کسی پوچھا نہیں کدھنے حضور اور وہ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام جب حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو ناک کا استعمال کرتے تھے مطلب سونگنے لگتے تھے جس گلی سے خوشبو آتی تھی اسی گلی کی طرف چلتے رہتے تھے گلی سے پہنچتے پہنچتے وہی خوشبو حضور تک پہنچا دیتی تھی میرا امام بریلی سے کہتا ہے کیا مہکنے مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے تو میں منقبت تو انشاءاللہ میں نے پڑھ دینی ہے مگر ایک دو نا شریف کے شیر پڑھ دیتا ہوں مجھ سے کسی نے فرمائش کی تو پڑھ رہا ہوں آنا پڑھتا نہیں موقع نہیں پڑھنے کا مگر میں بہت جلدی پڑھ دیتا ہوں اور اللہ کا فضل ہے دو تین ہی شیر پڑھوں گا محول کے حساب سے مجھے شیر بھی یاد نہیں آتے اللہ کا کرم ہے میں جیسے دو تین شیر چار شیر کہنا اتنی پڑھوں گا تو ذرا دل لگا کہ میں نے ابھی ایک مہینے پہلے مدینہ شریف میں یہ کلام پڑھا تھا اور میں اللہ کا شکر ہے مدینہ حضور مجھے بلاتے رہتے ہیں کیونکہ میں پیسے اکتے نہیں کرتا تھا کچھ لوگ بڑے چور ہیں کہتے ہیں مدینہ سے بلاوے نہیں آرہا اور کچھری سے بلاوے آرہے ہیں زمینے لکھوا دیں سنار کی دکانوں سے بلاوے آرہے ہیں جھوٹ بولتے ہو مالدار ہے تیری بینک میں پیسے بڑے پڑے اور کہہ رہا ہے کہ مدینہ کے لیے ایک شہر کو میں نے دیکھا وہ کرتا ہے میرا دل ترڑا پڑا ہے یہ ہو رہا ہے وہ میں اس کے گھر گیا تو کئی لاکھ گھر میں لگے ہوئے تھے پندرہ بیس لاکھ کی کار تھی میں کہا تم مدینہ نہیں گئے بھی میں کہا پھر جھوٹ کے بولتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہوگا تمہارا دل ترڑا پڑا ہے تمہیں ممبر ہی ملتا ہے جھوٹ بولنے کے لیے کل لگا ترڑت ہو رہا ہے اگر تیرا دل ترڑتا نا تو تو یہاں نہیں ہوتا یہ کار نہیں خریدتا پہلے مدینہ شریف جاتا حضور کی مارگاہ قدیدہ ہاں یار کیا کئی لوگ میری بات برا مان کے مدینہ چلے گئے میں کہا رو آپ میں سے بھی کوئی برا مان جائے میری بات زور سے تو بولو یار مجھے ابھی ایک آدمی ملا تھا مدینہ میں رکشے والا کل لگا میں رکشہ چلا کے مدینہ آیا ہوں بارہ سال رکشہ چلایا کہتے دس روپے بیس روپے پچاس سو روپے ایسے روز جمع کرتا تھا ایک ٹور والے سے میں نے کہا مجھے لے چلو گے اس نے کہا ساٹھ ہزار روپے کا ٹور ہے پندرہ دن کا تو میں نے کہا میرے پاس تو پچاسی ہزار ہے اور اس میں سے بھی سو روپے کم تھے اس نے مجھے اکسیب کر لیا مجھ پہ رحم کیا میں اپنی بی بی سے بولا میں مدینہ جا رہا ہوں وہ بولی مجھے چھوڑ کے جاؤ گے کیا مجھے لے کے نہیں جاؤ گے تو میں رونے لگا میں نے کہا تم کو پتا ہے میں رکشہ چلاتا ہوں بڑی مسئیبت سے پیسے جمع کی ہے اب بتاؤ تمہیں کیسے لے کے جاؤں تو وہ اندر گئی اور جو بھی اس کے تھوڑا بہت زیبر تھا میں کے کا اور میرے آنکا کہتے دونوں لے کے آئی اور بولیس زیبر کو بیج دو مجھے مدینہ دکھا دو میں زیبر میری کبر میں تھوڑی کام آئے ایسے ہوتے ہیں جانے والے اور نئی جانے والے تو موبائل خریدتے رہتے ہیں نئے نئے اور کہتے ہیں مدینہ سے بلاوا نہیں آ رہے تیرے پر ٹلیبو نہ آئے گا کہ مدینہ سے مدینہ کون جاتا ہے مدینہ وہ جاتا ہے جس کا دل مدینہ میں ہو یاد رکھیں میرا امام جب مدینہ گئے نا پھر واپس آئے تو پھر بریلی میں کبھی ملے ہی نہیں جس نے بھی ڈھونڈا تو بریلی میں نہیں ملے نہ اپنے کمرے ملے ملے نہ اپنے حجرے ملے ملے نہ رضا مسجد میں ملے نہ منظر اسلام میں ملے انہیں جب بھی ڈھونڈا تو یہی آواز آئی ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا و مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اور جانو دل ہو شخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سابان پڑھ دوں دو تین شیئر پڑھ دوں دل لگا کے بولو دل لگا کے بولو کوئی مجھے پیسے نہ دے آپ میں ممبر سے کوئی پیسے نہ دے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دو تین شیئر پڑھتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا 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 مدینہ ہے جنہ ہے دنیا والی تو درد دے دے ہیں درد دل کی دوام دینا ہے درد دل کی دوام بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے دوام دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے ہا میرا مان دعویٰ مدینہ ہے مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ میں رہے سنیرے سبز گمبت سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے سمٹ کر ایک لکتے پر بکھرنا کتنا مشکل ہے عالی حضرت فرماتے ہیں وہ تو دلی کا شاعر تھا جس نے کہا تھا دل ہی تو ہے نسنگ و خیش دردس سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے کیوں ہاں وہ نہیں خدا پرست چلیے وہ بے وفا سہی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں میرا امام بریلی سے بولا او غالب کیا فالتو باتیں کرتا ہے ادھر ادھر کی میرا امام بولا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی باہ 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 ادھر لیاؤ خرصی ادھر لیاؤ ادھر لیاؤ ادھر تھوڑ سے ادھر قریب آجاؤ خرصی قریب لیاؤ اور بیٹھے رہے نا بھی آپ باہ 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 بچہ بیٹھے رہے نا باہ باہ اعلی حضرت کے بھائی اللہ ماہ حسن مدینہ میں چل رہے تھے چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا خون نکلا نا تو آپ نے پاؤں سے کانٹا نکالا نکالنے کے بعد کانٹے کو چھوما اور کہا اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جاں میرے دل میں ہے رستہ تیرا دنیا والی تو درد دیتے ہیں درد دل کے دعویٰ مدینہ اور اٹھ کے جاؤں جاؤں کہاں مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا کوئی دو میری تقریح شروع ہو رہی ہے یہ کو کم کر دیں تو سید صاحب قبلہ میری تقریح شروع ہو رہی ہے آخری میں شروع کر رہا ہوں اپنی تقریح کیا میری تقریح شروع ہو رہا ہوں با دو